ہائیلو مار فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈنین اترا کھنڈ میں دیکھیں دوستو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت پھول ہے جسے بولتا ہے رنوکلس یہ پھول دیکھنے میں بھی بلکل گلاب جیسا آتا ہے اور اس کی لائپ بہت لمبی ہوتی ہے یہ پندرہ دین سے لگ بک کھلا ہے میرے یہاں پر اب یہ پورا نہیں کھلا ابھی بیچ کا حصہ کھلنے سے رہ گیا ہے اور سائز بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے اس کا کافی بڑے سائز کا پھول ہے اور اس میں کلر بہت زیادہ ہوتے ہیں میرے پاس ابھی تین پودھیں ہیں یہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک ادھر میں ہے یہ ریڈ کلر کا ہے تو کافی بڑا کافی خوبصورت اور گلاب جیسا دیکھنے والا پھول ہوتا ہے سمجھتے ہیں بس یہی ہے کہ یہ موسمی ہوتا ہے میں اس کے کہتے ہیں بلپ سے گروہ ہوتا ہے لیکن لاسٹ ٹائم میں نے اسے جب مرجھا گیا تھا یہ موسم کے بعد میں سو گیا تھا تو اس کی جڑوں کو نکال کر دیکھا میرے یہاں پر بلپ نہیں بنے تو میں ہر سال نرسری سے ہی لاتا ہوں یہ لگ بگ پچاس روپے کا مجھے مل جاتا ہے جب اس پر پھول نہیں آتے چھوٹا پودا میں لے کر آتا ہوں اس کے بعد پھول آنے کے بعد یہ نرسری میں سو سے ڈیڑھ سو روپے کے بچ بکتا ہے کافی سندر پھول ہوتا ہے گلاب جیسا میں تو کہوں گا کہ اگر یہ پرمنینٹ ہوتا تو گلاب سے بھی خوبصورت پودا ہوتا ہے لیکن یہ پرمنینٹ نہیں ہوتا ہے یہ موسمی ہوتا ہے سردیوں کا پھول ہے لیکن اس میں کلر ایتنے مل جائیں گے آپ کو ملٹی کلر بھی ہوتا ہے اور وائٹ یلو پنگ ریڈ سبھی کلر اس میں ملتے ہیں آپ جتنے کلر چاہیں اس میں لے سکتے ہیں پہلا پھول بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا پھول ہے لیکن اس کے بعد جو یہ پھول کھلیں گے یہ تھوڑے ان کا سائز چھوٹا ہوتا چلا جائے گا تو پہلے پھول کا مزہ ہی ہے یعنی کہ آپ پچاس روپے سے ڈیڑھ سو روپے کے بیچ میں جو خرچ کریں گے وہ صرف ایک پھول کے لیے کریں گے باقی پھولوں کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اچھے وہ بھی لگتے ہیں لیکن وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جیتنا پہلا پھول ہوتا ہے تو دو تو آج میں آپ کو اپنے خوبصورت پھول کے بارے میں جو گلاب تو نہیں لیکن گلاب سے بھی سندر پھول ہے یہ بارے میں جانکاری دینا چاہتا تھا امید کاتا ہوں آپ کو یہ پھول پسند آیا ہوگا اور آپ بھی اپنے گارڈن میں اس پھول کو ایٹ کرنا چاہیں گے میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو میں آپ کے لیے اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھنیے بات